اینے دو سو چالیس کورنگی کے زمینی الیکشن میں ایم کیو ایم تحریک لبیگ اور پی ایس پی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے سیاسی رہنمہ انتخابی مہم میں کامیابی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں حلقے میں سیاسی گہما گہمی اروج پر ہے الیکشن کمیشن کے مطابق اینے دو سو چالیس کے زمینی الیکشن میں پانچ لاکھ انتیس ہزار آٹھ سو پچپن ووٹرز حق کے راہ دہی استعمال کریں گے جن کے لیے تین سو نو پولنگ اسٹیشن اور بارہ سو چھتیس پولنگ نوٹ بنائے گئے ہیں قومی اسیملی کی نشست اینے دو سو چالیس ایم کیو ایم پاکستان رکنے قومی اسیملی اقبال محمد علی خان المعروف اقبال ڈپٹی کے انتقال سے خالی ہوئی ہے زمینی انتخاب کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کے محمد ابو بکر کو میدان میں اتارا ہے جبکہ تحریک لبیگ کے شہزادہ شہباز پاکستان زمین پارٹی کے شبیر احمد قائم خانی پیپلز پارٹی کے ناصر رحیم اور مہاجر قومی مومن کے سید رفی الدین سمیت پچیس امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے